السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے فیمس کرکٹر بابا رازم کی گرل فرنڈ کے بارے میں جنہوں نے ریسنٹلی بابا رازم پر کافی زیادہ الزامات لگائے ہیں اور پریس کانفرنس کے ذریعے سے انہوں نے اپنا ثبوت پیش کی ہیں کیا یہ واقعی سچ پول رہی ہیں یا نہیں مکمل تفصیلات آپ کو فراہم کریں گے آج کے ویڈیو میں تو ویڈیو کو کہیں بھی سکپ نہ کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہیں ہیں تو چینل کلاز میں سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی بہ آسانی آپ تک پہن سکیں ریسنٹلی پاکستان کی فیمس کرکٹر بابا رازم کی گرل فرنڈ نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سے بابا رازم پر کافی زیادہ الزامات لگائے ہیں پریس کانفرنس کرنے والی لڑکی لاہور کی رہائشی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ دس سال سے بابا رازم کے ساتھ ریلیشن میں ہیں انہوں نے بتایا کہ دوہزار گیارہ سے یہ اور بابا رازم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ان دونوں نے اپنی پسند کا اظہار اپنی فیملیز کے ساتھ بھی کیا اور جب دونوں کی فیملیز نے شادی سے انکار کر دیا تو دونوں نے بھاگ کر شادی کا فیصلہ کیا انہوں نے مزید بتایا کہ بابا رازم کے کرکٹ میں آنے کی ابتدائی سالوں میں بابا رازم کا سارا خرچہ یہ خود اٹھاتی تھی اور اسی دوران بابا رازم ان پر کافی زیادہ تشدد بھی کرتے رہے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ بابا رازم کے چار سے پانچ دوسر پی ایسیز کے انشاہد ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ بابا رازم دوہزار گیارہ سے ان کے ساتھ ریلیشن میں ہیں مزید تفصیلات فراہم کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بابا رازم ان پر تشدد کرنے کے بعد جب انہیں ہسپیٹل لے کر جاتے تھے تو ان تمام ہسپیٹل کی رسیدے بھی ان کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ بابا رازم کے وائس میسیجز اور کالز بھی ان کے پاس ریکارڈڈ ہیں ان کا کہنا تھا کہ بابا رازم دس سال تاکہ انہیں شادی کا جھانسہ دے کر استعمال کرتے رہے اور اب آخر کار انہوں نے شادی سے صاف انکار کر دیا ہے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ اب بابا رازم انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور اپنی آثورٹی کا غلط استعمال کر رہے ہیں بابا رازم کی گرل فرنڈ کا کہنا تھا کہ انہوں نے بابا رازم کے خلاف ایف آئی آر بھی درش کروا دی ہے اور ان کی یہ اپیل ہے کہ سارا میڈیا انہیں سپورٹ کرے تاکہ وہ بابا رازم کی خلاف انصاف لے ساتھ اس لڑکی کی باتوں کو سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہی ہیں لیکن ابھی تک بابا رازم کی طرف سے کوئی بھی اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں دیا گیا اور جیسے ہی بابا رازم کی طرف سے کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ آئے گا تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کے خیال میں بابا رازم کے خلاف اس لڑکی کو انصاف ملنا چاہیے یا پھر وہی ہونا چاہیے جو آج سے پہلے پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے کومنٹس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ